دنیا میں کچھ ایسے ملک ہیں جن پر حملہ کر کے کچھ ہی دنوں میں ان پر قبضہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس آرمی اور اسلحے کی کمی ہے لیکن دنیا میں کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جن پر حملہ کرنے کے لیے بڑے بڑے طاقتور ترین ملکوں کو بھی ہزار بار سوچنا پڑے گا اور اگر ان پر کوئی حملہ کر بھی دے تو ان ممالک سے جیتنا ناممکن ہے ان ممالک سے جنگ میں نہ جیتنے کی وجہ ہے طاقتور ترین دوست طاقتور آرمی اور ان ممالک کی جغرافی دوستو آج میں آپ کو کچھ ایسے ہی ممالک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ ایسے کون سے ملک ہیں جن کو ہرانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سی بات ہے میں ہوں محمد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری فیکٹس ٹی وی نمبر ٹین رشیہ رشیہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ رشیہ سے جنگ جیتنا کتنا مشکل ہے تو آپ کو اپنے وقت کے سب سے طاقتور ترین لوگ یعنی ہٹلر اور نپولین سے پوچھنا پڑے گا لیکن اس کے لیے آپ کو ٹائم میشین کی ضرورت پڑے گی نپولین اور ہٹلر نے اپنی پوری فوج اور طاقت کے ساتھ رشیہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ان کو موہ کی کھانی پڑی رشیہ کی سیفٹی کی وجہ اس کی جغرافی ہے اس کی زیادہ تر زمین پہاڑوں جنگلوں اور برف سے گھری ہوئی ہے وڑ وار ٹو کے وقت جب ہٹلر نے رشیہ پر حملہ کیا تھا تو رشیہ آرمی جرمنی کی آرمی سے لڑی نہیں بلکہ پیچھے ہڑتی گئی رشیہ آرمی یہ بات جانتی تھی کہ رشیہ اتنا بڑا ہے اور جرمنی کی آرمی یہ اتنا بڑا ایریا پار نہیں کر پائے گی بلکہ برف میں سردی کی وجہ سے ہی مر جائے گی اور پھر ایسا ہی ہوا نازی آرمی کے بہت سی سپائی تھنڈ کی وجہ سے ہی مر گئے اس وقت رشیہ دنیا کا تیسرا بڑا طاقتور ترین ملک ہے اور اس کے پاس دنیا کے سب سے خطرناک ترین ہتھیار ہیں اس لیے اس سے جیتنا ناممکن ہے نمبر نائن ایران سعودیہ، ترکی اور امریکہ ایران کے سخت ترین دشمن ہیں اور ان تینوں ملکوں کے اکٹھا ہونے کے باوجود ایران پر کوئی بھی ملک حملہ نہیں کر سکا ایران کے پاس پانچ لاکھ سپاہی سولہ سو پچاس ٹینکس اور ایک سو سنتیس فائٹر پلینز ہیں ایک بڑی جنگ لڑنے کے لیے اتنے ہتھیار کافی ہوتے ہیں اس سے کئی زیادہ ہتھیار امریکہ اور دوسرے ملکوں کے پاس ہیں لیکن اس ملک میں گھسنا اس کے پہاڑی علاقوں کی وجہ سے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سی بات ہے ایران کے پاس بہت سے انڈرگراؤنڈ ملٹی سٹیشنز ہیں جو ایران کی زمین کے تقریباً چھے سو میٹر نیچے بنے ہوئے ہیں نمبر ایٹ نارتھ کوریا نارتھ کوریا کی دشمنی دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ممالک سے ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پھر نارتھ کوریا پر کوئی ملک حملہ کیوں نہیں کرتا تو اس کی ایک وجہ یہ ہے نارتھ کوریا میں موجود یہ پریزیڈنٹ جس کا نام کم جون ہے یہ شخص امریکہ اور اس جیسے خطرناک ملکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے نارتھ کوریا کے پاس دس لاکھ سپاہی پنتالیس سو ٹینکس اور دو سو بیس فائٹر پلینز ہیں اس کے علاوہ نارتھ کوریا کے پاس نیوکلئر ویپنز بھی ہیں اور جنگ کی صورت میں کم جون اسے چلانے میں ذرا بھی دیر نہیں کرے گا کم جون نے اپنے ملک میں انتہائی سخت قانون نافذ کر رکھا ہے لیکن اس کے باوجود اس ملک کی عوام اپنے پریزیڈنٹ کو ایک بڑا لیڈر مانتی ہے نارتھ کوریا کی نوے فیصد عوام کی سپورٹ کم جون کو ہے نارتھ کوریا پر قبضہ کرنا بھی ناممکن سی بات ہے نمبر سیون آسٹریلیا آسٹریلیا کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین ملکوں میں ہوتا ہے آسٹریلیا کے ساتھ جنگ کر کے اس پر قبضہ کرنا بہت مشکل ہے کسی بھی ملک پر قبضہ کرنے کے لیے اس ملک کی آرمی کو شکست دینا پڑتی ہے لیکن آسٹریلیا سے جیتنے کے لیے اس کی آرمی نہیں اس کی جغرافی کو شکست دینی ہوگی آسٹریلیا کے ساتھ جڑا ہوا کوئی بھی ایسا ملک ہے ہی نہیں جو آسٹریلیا پر حملہ کر سکے اگر آپ اس میپ کو دیکھیں تو دنیا پر موجود بڑے طاقتور ترین ممالک آسٹریلیا سے بہت دور ہیں اور بیچ میں سمندر ہے جاپان آسٹریلیا سے تقریباً گیارہ ہزار کلومیٹر دور ہے اگر کوئی ملک آسٹریلیا پر حملہ کرتا بھی ہے تو اپنے پاؤں پر کلہاری مارنے کے برابر ہے آسٹریلیا کے پچانے فیصد آبادی سمندر کے کنارے رہتی ہے اور آسٹریلیا کے درمیان کا سارا آئیریا بلکل خالی ہے جو جنگلوں پر مشتمل ہے اور انہی جنگلوں میں کہاں پر آرمی کے بیس ہیں یہ کوئی نہیں جانتا ورڈ وار ٹو میں جاپان نے آسٹریلیا پر حملہ بھی کیا تھا لیکن انہی جنگلوں کی وجہ سے جاپان کو واپس بھاگنا پڑا اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کا شمار عرب ممالک میں ہوتا ہے اسرائیل کی اپنے ساتھ جڑے باقی ملکوں سے بھی دشمنی چل رہی ہے لیکن پھر بھی اسرائیل پر آج تک کوئی قبضہ نہیں کر سکا اس کی آرمی میں صرف ایک لاکھ پچتر ہزار سپائی ہیں آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی اسرائیل میں موجود ہر شہری کے پاس آرمی ٹریننگ ہوتی ہے دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک امریکہ اس وقت اسرائیل کا بہت اچھا دوست ہے اور امریکہ کی اسرائیل کو پوری سپورٹ حاصل ہے اسرائیل نے اس وقت دنیا کا سب سے ایڈوانس ملٹری ڈیفنس سسٹم بھی بنا لیا ہے یعنی اس ملک کی حدود کے اندر کوئی بھی مزائل انٹر نہیں ہو سکتا نمبر فائر کینڈا کینڈا رشیہ کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے اس کی آرمی میں صرف پچانوے ہزار سپاہی ہیں کینڈا میں موجود جنگلوں اور برفیلے پہاڑوں کی وجہ سے اس ملک پر قبضہ کرنا انتہائی مشکل کام ہے اس ملک کی حفاظت اس ملک کی آرمی نہیں بلکہ اس ملک کے جنگل اور پہاڑ کرتے ہیں کینڈا کا اپنے پڑوسی ملک امریکہ کے ساتھ کافی اچھا رشتہ ہے اگر کوئی ملک کینڈا پر حملہ کرتا ہے تو کینڈا کو امریکہ کی پوری مدد حاصل ہے اس لیے اس حملہ کرنے والے ملک کو امریکہ کے ساتھ بھی لڑنا پڑے گا نمبر فور سویڈزر لینڈ سویڈزر لینڈ کا شمار دنیا کے پیس فول کنٹریز میں ہوتا ہے اس ملک کی آرمی میں ایک لاکھ پچاس ہزار سپاہی ہیں اور ایک سو پچپن ائر کرافٹس ہیں اس ملک سے لڑنے کے لیے دشمن کو ان برفیلے پہاڑوں کو کراس کرنا ہوگا اور ایسی برفیلی جگہوں پر لڑنا کسی آرمی کے لیے ناممکن سی بات ہے سویڈزر لینڈ کے پڑوسی ممالک جرمنی فرانس اور اٹلی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں تو جو بھی دشمن ملک حملہ کرے گا تو اس کو پہلے ان ممالک کے ساتھ لڑنا پڑے گا نمبر تین بھوٹان بھوٹان انڈیا کا پڑوسی ملک ہے اس کی آرمی میں صرف چھ ہزار سپاہی ہیں اور اس کے پاس ائر فورس بھی نہیں ہے یعنی اس ملک کے پاس ہوائی جنگ لڑنے کے لیے ایک تیارہ بھی نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ اس ملک پر قبضہ کرنا اتنا مشکل کیوں ہے یہ دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جن پر آج تک کسی نے حملہ نہیں کیا سوائے دا گریٹ بریٹن کے سن سترہ سو میں بریٹش ایمپائر نے بھوٹان پر حملہ کیا تھا لیکن قبضہ کرنے میں ناکام ہوئے تھے بھوٹان ہر طرف سے پہاڑوں میں گرا ہوا ہے اس لیے کسی بھی دشمن ملک کی آرمی کا ٹینکس کے ساتھ یہ پہاڑ کراس کرنا ناممکن سی بات ہے بھوٹان کو انڈیا کی پوری حمایت حاصل ہے انڈیا اس چھوٹے سے ملک کو پیسوں کے ساتھ اسلحے کی امداد بھی دیتا ہے نمبر ٹو پاکستان پاکستان پر قبضہ کرنا بھی ناممکن سی بات ہے انڈیا پاکستان آرمی نے ان کو مو توڑ جواب دیا پاکستان کے پڑوسی دشمن ممالک آئے روز بزدلانہ کا روائیاں کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان ممالک کو مو کی کھانا پڑتی ہے پاکستان کے پاس ایک سو پچاس نیوکلئر مزائل ہیں اور اس کی آرمی کی تعداد تقریباً سات لاکھ ہے پاکستان کے پاس دنیا کا سب سے خطرناک ترین غوری مزائل ہے اس لیے پاکستان سے جنگ جیتنا ناممکن ہے امریکہ کو شکست دینا بھی کافی مشکل کام ہے یہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے اس کی آرمی میں چودہ لاکھ سپاہی ہیں اور ان کے پاس سات ہزار سے زیادہ نوکلئر ویپنز بھی ہیں جن میں سے دو کا استعمال یہ کر چکے ہیں جو جاپان میں ناغا ساکی اور ہیرو شیما پر مارے گئے تھے امریکہ پر حملہ کرنے کے لیے جو دشمن ملک اتنی طاقت رکھتا ہے وہ اس سے بہت دور ہے اس ملک تک پہنچنے کے لیے اس سمندر کو پار کرنا ہوگا اور دشمن ملک کو اس سمندر میں چھپی امریکہ کی نیوی فورس امریکہ کی حدود تک نہیں پہنچنے دے گی یہ تھے دنیا کے ٹاپ ٹین ملک جن سے جنگ جیتنا انتہائی مشکل کام ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ایسی اور انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ ایسی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ویڈیو آنے کی صورت میں آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ